ہیلو فرینڈز ویلکم تو ایزی کوکنگ سامن کا مہینہ چل رہا ہے تو سامن کے مہینے میں مال پوڑے بہت ہی زیادہ بنایا جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ آٹے کے مال پوڑے کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو آٹے کے مال پوڑے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کپ کے قریب سوڈی آدھا کپ ہم ہول ویٹ آٹا لے گے گہو کا آٹا ایک کپ کے قریب مل وان فورت کپ پانی پنچ آف کاردم پاوڑر الائچی کا پاوڑر وان فورٹ ٹی سپون سانف ہم لیں گے آئل فرائی کرنے کے لیے سیرپ کے لیے ہم لیں گے ایک کپ کے قریب شیوگر اور ثری فورت کپ پانی تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا بال لیا ہے تو اس میں ہم آدھا کپ کے قریب سوڈی ڈال دیں گے آپ چاہے تو موٹی والی سوڈی جب بارک والی کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہی میں آدھا کپ ہول ویٹ آٹا گہو کاٹا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے جگہ پر میں آدھا بھی ڈال سکتے ہیں یہ پوری طرح سے آپشنل ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں سانف ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی الائچی کا پاوڑر اور ان کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اور اب یہاں میں میں نے پورا ایک کپ کے قریب دودھ لیا ہے اور دھیرے دھیرے کر کر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور پہلے ہم آدھا دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ اس میں لنپس نہ بنیں اور پھر تھوڑا سا اور ڈالیں گے جیسے ہم نے آدھا کپ سوچی اور آدھا کپ آٹا لیا ہے ویسے ہم ان کی سیم قوانٹیٹی کا ہم یہاں پر دودھ لیں گے ایک کپ کے قریب اور اب بھی ہمارا بیٹر تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس میں میں یہاں پہ ون فورتھ کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں کیونکہ سوچی پانی ڈالنے کے بعد پھولتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو اب ہم کور کر کر ایک گھنٹے کے لیے ریس پہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کے ہم مارکوے بنائیں گے ایک گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں بیٹر پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے اس میں ہم نے سوچی ڈالی تھی تو سوچی فورز آتی ہے پانی میں ڈالنے کے بعد تو اس میں میں ایک چمچ کے قریب ہلکا سا پانی ڈالوں گی اس کو اچھی طرح سے ملا لیں یہاں پہ ہمیں بلکل لنپ فری بیٹر تیار کرنا ہے تو یہ ہمارا بیٹر تیار ہے تو اب اس کے لیے ہم سرپ تیار کر کے پہلے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تو سرپ بنانے کے لیے ہائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور چینی کو اچھی طرح سے گھل جانے دیں گے چینی اچھی طرح سے گھل چکی ہے اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے اور اس کو بوائل کر لیں گے اچھی طرح سے 10 منٹ سو چکے ہیں تو ہیٹ کو میں نے بند کر دیا ہے اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں سرپ کو اور یہاں پہ میں نے مالپوئے کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم جو برتن مالپوئے بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ نیچے سے فلیٹ ہونا چاہیے جسے کی مالپوئے جو ہے وہ ایزیلی آئل میں فیل سکے تو وہ آئل کے ہیٹ ہوتے ہی ہم اس میں بیٹر کو ہلا کر ایسے ڈالیں گے اور آئل بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہونا چاہیے نارمل ہم اس کا تیمپریچر رکھیں گے اور ایسے ہم ڈالیں گے تو جو اس کا بیٹر ہے وہ اپنے آپ ہی پین میں ایسے فیل جائے گا تو اب ہم اس کو ایک طرف سے اچھی طرح سے پکا لیں گے جب آپ دیکھیں اس میں اوپر تھوڑے سوٹے بابلز بننے شروع ہو جائے تو ہم اس کو ٹرن کر دیں گے دوسری طرف اور ایسے ہی دونوں طرف اچھی طرح سے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم ایسے آئل میں فرائی کر لیں گے اب دیکھیں دوسری طرف سے بھی یہ ہلکا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس میں اندر کوئی کچھا نہ رہے اور یہ ہمارا بالپوہ بن کر تیار ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سرپ میں ڈال دیں گے تو اس کو نکالتے ہی جو ہم نے سرپ تیار کیا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دونوں طرف ہم دبا کر ایسے سرپ میں ڈال دیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو ڈال لیں گے بہت زیادہ نہیں رکھیں گے اور اس کو ایسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ ہمارا ایک مارکوہ بن کر تیار ہے ایسے ہم باقی کے بھی اسی طرح سے بنا کر تیار کر رہیں گے اگر آپ چاہے تو ایک کڑائی میں آپ ایک سے زیادہ بھی مارکوے بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارا بن کر تیار ہے اس کو بھی ہم سرپ میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں سرپ جو ہے وہ اچھی طرح سے مارکوے میں امزورب ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ایسے نکال لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو ہم سرپ میں ڈالیں گے اور یہ ہمارے مارکوے بن کر تیار ہے ان کو میں تھوڑا پیستہ سے گارنش کروں گی آپ کو جو ڈرائی فلوٹ اچھا لگتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو گارنش کر سکتے ہیں تو آپ مارکوے کو ایسے ہی بنا کر سرف کریں آپ اس کو کھیر کے ساتھ جہاں ایسے ہی چائے کے ساتھ بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں ان دنوں میں مارکوے بہت زیادہ شونک سے کھائے جاتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو میری جی آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیس اس کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو